ملفوظہ شریف قاسمی آدرت سائن محمد قاسم مشوری شریف آری بڑا دو مجھے اقل دنگ فیو نقل شریف ہوئے ہو خیر تیسی سرطال جن جو فیض ہے حضرت تیسی امام العاصم حضرت تیسی روزہ دنگ رحمت اللہ جنگ فیض ہے تو روزہ دنگ رحمت اللہ جنگ فیض ہے تو روزہ دنگ رحمت اللہ جنگ فیض ہے جو بس سو سال گدران جو باوجود بھی وہ تین جو تین تیس پر سلو گئنے ملفوظہ شریف میں ملفوظہ شریف میں اکلے ہی انہریت ہوئے ہو تا سائن محمد قاسم مشوری جنگ جو مرید گزارے ہو یہ وہ نوجوانی جی آلم میں فوت تھی ہو انہیں جو کہ میں آئیت خواب دوٹھو تا وہ موساں گجے ہو اچے دوپے ہو اوپاں جی کبر میں جارے ہلے ہو گنے تھو جو کونہ ساں پہ ہو سنگتیا کھائے پہ ہو کبر میں انہیں جو کو فوت تھی ہو وہ موسکے چاہے پہ ہو تو ہی مجھے حال جو کو آئی ہی مجھے جو کو حال تو دسنے لو یہ مجھے پویاں کے حقیقت تک جائیں مجھے پویاں سے مجھے بدھائے مجھے والدہ ماجدان سے یہ حال بدھائے ہوئے ہو آخر ماہ تو ماہ وہاں وہاں پنج مر سے دوٹھائی جانے کے سائن مشوری آرن نقص مجھے محبوب مجھے دعا گھرو جو مجھے پوٹھر دی حالت ہی یا ہی جان چھڑے بنے مجھے پوٹھر دی حالت ہی پانا فرماہ سے تک کہ کی خبر پہی چنسے فلانے مانوں کے فابر مائے واقع پانا فرماہ سے چھاہ ہوئے مانوں چھاہ ہوئے مانوں نمائے دیا جہیں خواب روٹھواتے ہاں سے مانوں نمائے دیا پانا اچھا انہیں کبرستانہ دے حلیہ جو انہیں کبرستانہ دے حلیہ ان دعا گھریاں واپس تھے فقیرہ نارد کی ہو جائے کہ سائیں ساں گھڑا تو سائیں ہی تیدہ تیس میں روزے آ رہے یا بھی مریضا تھا اللہ اکبر انہیں بدرگا جو کوئی جواب رہی نا سائیں مشہور انہیں بدرگا فرمائے ہو تو ہاؤ جہیں آؤ ہی تاں پیرہ میں انا داخل ترسہ ہو سب سہی سلامت اٹھا بیٹھائے ہویا یعنی کہ مجھے اس طرق عوالہ میں اٹھا بیٹھا ہا ہی آئے حضرت امام العارفین جو فیض جو ہونا جی جماعت ہے انہیں جو احترامت الحمدللہ آئے پر ہی حیاتی چھڑے انہیں باوجود بھی سب ہو جائے سب ہو زندہ ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم سلام علیکم حبیب اللہ سلام علیکم رحمت اللہ امام العارفین سید و سالجین حضرت پیر سہیں روز دھنی رحمت اللہ جنجی ملکزہ شریف نکل و نکل آئے گل فقیر موگو نکل کرے تھو تحکدہ فی حضرت پیر سہیں خدسر رحمت اللہ جنج چلاہ میں تشریف فرماتیا ہوا اشار نمار خانباد فقیر جان ممن پانا سا گرنج حضور میں گاہ نہ لگو این ان وچہ میں سندھی جو ہی بیت پڑھے آئیں جت و یا جا دے تھی واتن سوہیں تا دے یہ سنیں کرگل کے چن جو تن تانگے تا دے سجن محمد کرتکا حل نچیاں تیسین جن ایو بودی انہا فقیر کے فرمایا ہوں تا وری پڑھ بانے کے حکم کہا ہوں تا کلم دان کھنیا چھو بانے کلم دان پیش کیوں انہا وقت موکے فرمایا ہوں تا کجو پڑھے ہو آئیں موہ عرض کے ہوتا حضرتہ کجو بنا پوئے محبوب آنے انداز میں فرمایا ہوں تا تون بھی طرح ہاں لائے کوری بٹھی آئے ہو آئیں پوئے بیت پہنجن ہتھن مبارکہ انسان دکھیا ہوں اصلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة السلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة السلام علیکہ یا رحمہ دلاللہ امام العارفین سید رسالکین حضرت پیسین روز الرحمی رحمت اللہ جن ملفز شد نقل نقلہ ہے تاہی کر حضرت پیسین قدس رحمت اللہ جن فرمایو تا طالبہ کی بھرجے تا پانی دل ہمیشہ محبوب حقیقت جن انتظار میں این رکھے جن آشک پنجے بچھل المربو حقیقت جن سن اللہ ہمیشہ پریشان ہے بے قرار ہوں دو آئے گی اوہ تاہی سندھی بیت پہ پڑھا ہوں تسائم اس کے جن آزان جن آواز اکھے موتن آہی تین ستائے سجنے جن روزہ دار مغرب جن آزان جن منتظر ہوں دو آئے جن آم دوست جن منتظر رہا ہوں دو آئے ہیں صلاة و سلام علیقے یا رسول اللہ صلاة و سلام علیقے یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیقے یا رحمت اللہ امام العارفین سید و سالتین حضرت ریس نے روزہ دار مغرب اللہ بنی مرکب آشرف مکڑ مکلائی تحکرین ججی میں حضرت ریس ہیں قدس رحمتہ جن واتحادروس جن پان سگرن حافظ شیرہ دیوان تھی پڑھے تحکرین جماعیت تھی شاؤں کو زونکیں وجد بھی سخت غلب ہو پان دیوان پان خان بس کہا ہوں تا جماعیت بھی بے قراری خود و خود آرام میں ممت گی ہوئی ابو بکر فقیر جے کو پانی جوڑا کافیوں شہرہ سندس مضور میں پڑھن دو ہو میں پان سندھی میں بھی کافی جوڑوں اور پان میں مشور ہو اور دیوان حافظ سندن خدمت میں آن دو تخیص فرمائی ہوں ہنہ خان اگر دیوان پان سان شاؤں کے زونک حاصل تھی دو ہو پرہان زونک حتھ مت ہوئی توان کے گھر جے تبہت لے غزلہ یاد کرے شاؤں کے زونک لے وقت پڑھو بعد میں بانہ نامہ مبارک کرے ارشاد اشاروں کرے فرمائی ہوں تو جگرن دیوان حاصل ہی شخص پڑھے تلائے کو آئے پان پانی زبانہ مبارک سان ہی لفظ سندھی جا بے ارشاد فرمائی ہوں جی چوجیس تا داند توسے ہیں یعنی خیص چوجیس تا داند گابو جنیو آئے تو انہ تے ویس ساو ان یقین کندو صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا رحمت اللہ عالمین امام العارفین سید سالکین حضرت پیسین روزی رحمت اللہ جن پانی ملفوزہ شرش میں تو انکل فرمائیم تھا ایک دین حضرت پیسین سرداد ان اشار فرمائیو تا جنہیں مجنو ظاہری موت سا رہلت کئی تنہیں بگھڑ سند سلا شتیا چی گھڑ تیا ایک وڑے عمر جے بگھڑ بینکے چاہو تو مجنو عشق جزار خادل آئے جے کو خیص خائندو تا حلاک تھندو بھیڑی طرح سمورہ بگھڑ ترہی بھڑی ویا او تے پان کریمن ہی نفتو بین فرمائیو تا ہر انسان مجنو آئے بشرتیک سندن دن میں عشق لائی ہوں جے پو جے کریں وٹس خیالی بگھڑ غیر جا دلیل و جنہیں دو تو زہر جبون سنگے بھڑی ویں دو